السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ with me love israel تو آج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن رہی ہے آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل موموس اسپیشلی بچوں کے نئے ریسپی بن رہی ہے بارش کا موسم میں تو بچے کچھ الگ سکھانا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی بیسٹ ہے آپ لوگ بنا کے دیجئے بچوں کو بڑے بھی کھا سکتے ہیں جو آئل سے پریز کرتے ہیں آئیڈی چیز زیادہ نہیں کہتے تو وہ یہ ریسپی بنائیں بہت ہی مزیدار اور یونیک سی ریسپی ہے بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے ہر کوئی سے آسانی سے بنا سکتا ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم بنائیں گے ڈو ڈو کی نہیں ہمیں چاہیے ہوگا دو کپ میدہ گرام میں مجر کریں تو تھری ہنڈڈ گرام کے برابر ہوگا یہ ساتھ ہیے دال دیں گے ون ٹی سپون کے برابر نمک اور ایک کھانے کا چمچہ دال دیں گے ون ٹی بل سپون کے برابر دال دیں گے آئل آئل دالنے کے بعد ہم اچھے سے پہلے آئل اور نمک کو اس طریقے سے مکسنگ کر لیں گے ڈرائی ہی اس کے بعد ہم اسے ٹھنڈے پانی سے پھون لیں گے جو ہم نورمل فریج کا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اس پانی سے ہم اسے پھون لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکسنگ ہو گیا ہے آئل پوری ہی آٹے کے اندر اب ہم پانی لے لیں گے ایک کپ سے 2 سے 3 ٹی بل سپون کم لیا ہے جو میجرینگ کپ ہوتا ہے اسی کپ سے تھوڑا تھوڑا پانی اس پہ دالتے جائیں گے اور اس آٹے کو سمیٹھتے جائیں گے اس آٹے کو آپ نے سخت گونھنا ہے روٹی کی طرح یہ سوفٹ نہیں گونتی کیونکہ ہمیں اس کی ڈیزائنگ کرنی ہوتی ہے موموس کی شیپز تینی ہوتی ہے تو وہ بہت اچھے سے بن جائے گا سوفٹ کر دیں گے آٹا تو وہ شیپ نہیں بنے گی شیپس نہیں بنے گے جو بھی ہم جیفرنگ قسم کے شیپ بناتے ہیں تو اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی دلتے جائیے تھا کہ ایک ساتھ ڈیڑ سارا پانی نہ دل جائے تو ہلکا ہلکا سا چھیٹا لگاتے جائیے اور بہت سکت کو ڈو گونی ہے جتنی سکت ہو سکے آپ سے جتنی سکت ڈو گونی کی اتنے ہی اچھے اس کے شیپس جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں ایک کپ سے کم پانی دلتا تھا 2 سے 3 ٹیبل سپون کم ہم اب اسی مہدے میں اچھے سے سمیٹ لیں گے اور ایک سے دو مکھی لگا کے سے رکھ دیں گے دس سے پندہ منٹ تک ریسٹ کے لیے تو یہ دیکھیں اتنی سکت ہونی چاہیے آپ کی ڈو تو یہ دیکھیں اچھے سے ہماری ڈو جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ سمیٹ گیا ہے گیلا ہو گیا ہے سارا ہی آٹا گن گیا ہے اس کو ہم اچھے سے دو سے تین مکھی بھی ہم نے لگا لیا اس کو ہم اس طریقے سے سمیٹ لیں گے اور اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا آئل اوپر سے آئل لگانے کے بعد اس کو اچھے سے آئل سے گریز کر لیں گے اور کور لگا کے رکھ دیں گے اس کو دس سے پندر منٹ کے لیے تب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کریں گے جب تک یہ تھوڑا سی ریسٹ کے لیے ہم اسے رکھ دیں گے جب ریسٹ کے لیے رکھیں گے آپ تو یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی ڈو اس لیے زیادہ گوندنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اب ہم بنا لیتے ہیں فیلنگ فیلنگ کے لیے ہم نے ون ٹیبل سپون دال دیا ہے بٹر آپ اسے دیسی گی سے بھی بنا سکتے ہیں اور خالی آئل سے بھی بنا سکتے ہیں ون سے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ایٹ کر دیں گے بٹر کے اندر ہی آئل تاکہ بٹر ہمارا جلے نہیں اور اس کو کر لیں گے ملٹ بہت ہی مزیدار سی ہے ویجیٹیبل فیلنگ بن کے ریڈی ہوگی اور اس کے اندر ہم دال دیں گے ون ٹی سپون کے برابر باریک کٹا ہوا لیسن جس کو ہم نے باریک باریک چوپ کر لیا تھا تین سے چار کلیاں لے لی جیے گا اس کو باریک باریک سا چوپ کر لی جیے گا لیسن کا فیلیور ویجیٹیبل کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار ساتھ آتا ہے اور بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسپی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمنیسمن لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اب ساتھ ہی ہم دال دیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاس کپ میں میر کریں تو آتے کپ پیاس لے لی جیے گا اس کو باریک سا چوپ کر لی جیے گا یہ ہم اٹ کر دیں گے لیسن کے ساتھ ہی ایک سے دیلے منٹ تک اسے ہم فرائے کریں گے لیسن کے ساتھ اچھا ویجیٹیبل کو آپ نے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو کرنچی سی رکھنا ہے اس کا ٹیز بہت مزے کا آئے گا اوپر سے مومو جو ہے وہ سوفٹ ہوتے اور اندر سے جب یہ کرسپی سی ویجیٹیبل نکلے گی بہت زیادہ مزیدار سی لگے گی اب ہم نے لی تھی ایک کیرٹ بڑے سائز کی اور ساتھی ہاپ ون کپ کے برابر لے لیا تھا بنگو بھی مطلب آدھی بنگو بھی لے لی جیے گا اس کو باریک بائیک سا کٹ کر لیا ہے بنگو بھی کو کیرٹ کو میں نے کٹ کرش کر لیا ہے موٹے والے سلائسر جو ہوتا ہے موٹے والے سلائسر میں میں نے اسے سلائس کر لیا ہے جو گاجر ہوتی ہے اس کو اب اسے ایک منٹ تک اسے مکس کریں گے بس اب ہم تھوڑے سی سپائسی دالیں گے جس میں آدھا چاہے کا چمچہ دال دیں گے اس میں نمک اور آدھا چاہے کا چمچہ ہی دال دیں گے کالی میرچ کا پاوڈر اور ساتھی ہم دال دیں گے سویا سوس ون ٹی سپون کے برابر آپ ٹوٹے بل سپون بھی کر سکتے ہیں سویا سوس اگر آپ کا لائٹ سویا سوس ہے تو ابھی صرف یہ تین چیزیں دلیں گی اور یہ مزیدار سی فیلنگ ہماری ہو جائے گی بس میں ہم مکسنگ کریں گے ایک منٹ کے لیے بس ساری چیزیں جو ہم نے اسپائسی دالیں وہ اچھے طریقے سے ویجیٹیبل میں مکس ہو جائیں اور ہماری فیلنگ ماشاللہ ماشاللہ سے مزیدار سی ہو گئی ہے اس کو ہم کل لیں گے تھنڈا اور ہم نے جو آٹا گون کے رکھا تھا اس دس سے پندے منٹ گزر گئے ہیں اس کو اب یہ بہت اچھے سے سوفٹ سا ہو گیا ہے اور اچھے سے ریسٹ ہو گیا ہے ہمارا آٹا بالز بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ جو ہم پتیلہ رکھیں گے ہم نے بڑا سا پتیلہ لے لیا اس کے اندر دو گلاس کے برابر دال دیا ہے پانی پانی اتنا دالنا ہے کہ جو ہمارا یہ موموس کا سٹینڈ ہوتا ہے اس کے نیچے ہی پانی رہے اس سے ٹچ نہیں کرے اور یہ سٹینڈ رکھنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے اور لو فلم پہ رکھ دیں گے بوائل آنے کے لئے جب تک کہ پانی بوائل آئے اب ہم سارے ہی موموس ریڈی کر لیتے ہیں پہلے ہم چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لیں گے اتنی بنانی ہے سائز اس کا اتنا رکھنا ہے جتنی چھوٹے سائز کا لیمون ہوتا ہے اتنا آپ نے سائز رکھنا ہے بالز کا بہت زیادہ بڑی بالز نہیں بنانی ہے جتنی چھوٹی بالز ہوگی اتنی اچھے موموس بن کے ریڈی ہوں گے اس میں فلنگز آتا ہوتی ہے اور آٹا جو ہے کم ہوتا ہے وانا آٹا آٹا سا مومے آئے گا تو اس طریقے سے ہم سارے ہی بالز بنا کے ریڈی کر لیں گے چھوٹے چھوٹے سی سائز کی تو یہ دیکھیں اتنی چھوٹی میں نے بنائی ہے اس میں کافی سارے بالز آپ کی بن کے ریڈی ہو جائیں گی پچیس سے تیس بالز تقریباً اتنے آٹے میں آپ کی بن جائیں گی تو یہ دیکھیں میں نے سارے ہی بالز بنا کے ریڈی کر لیں ہیں ایک والسائز کی اب ہم تھوڑا سا میدہ جو ہے ڈسٹ کریں گے اور ایک ایک بالز لیتے جائیں گے اور اسے ہم چھوٹے سائز کی بیلتے جائیں گے جتنا یہ راؤنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے برابر ہم اپنی بالز جو ہے وہ بیل لیں گے چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں جو ہے بیل لیں گے اس کے بعد ہم اس کے میں فیلنگ رکھیں اس کا شیپ جو ہے وہ بنائیں گے جو مومو اس کے ڈیفرنٹ قسم کی شیپ ہوتے ہیں آپ کوئی بھی شیپ بنا سکتے ہیں میں تین سے چار شیپ بتاؤں گی آپ کو اس میں سے جو آپ کو آسانی سے بن سکے وہ آپ بنانی جیگہ یہ دیکھیں فیلنگ ہماری ٹھنڈی ہو گئی تھی ہم ٹو ٹیبل سپون کے برابر رکھ لیں گے فیلنگ فیلنگ آپ نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ اس میں بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے فیلنگ ورنہ آٹھا آٹھا لگے گا اور ڈو کو آپ نے باری کی پیلنا ہے اب یہ دیکھیں پہلا شیپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پلیٹس جیسے پلیٹس دالتے ہیں کپرومیس طریقے کی پلیٹس دالنی ہیں آپ نے ایک ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوسری بنانی ہے دوسری جہاں پر اینڈ ہو رہی ہے وہاں پر تیسری اور اسی طریقے سے چار پلیٹس بنائیں گے اور جو خالی حصہ ہے اب اس کو ہم اسٹک کر دیں گے جو ہم نے پلیٹس والا حصہ بنایا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ شیپ بن جاتا ہے اور موسٹ پاپلر شیپ ہے یہ بہت زیادہ ہر جگہ سٹریٹ سٹائل شیپ ہے یہ ہر جگہ ملتا ہے تو آپ اگر اس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو یہ شیپس بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سکتے ہیں ایک موموس ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ہم دوسرے شیپ بنانا بتاؤں گی میں ایک شیپ بن گیا ہے اب دیکھیں سیکنڈ شیپ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں میں نے فلنگ رکھی ہے سائٹو پہ لگا لیں گے پانی اگر اس طریقے سے خالی آپ سے بن نہیں ہو رہی تو آپ یہ پانی لگا کی بھی سٹک کر سکتے ہیں اب میں یہ دوسرا سیکنڈ شیپ بنانا بتا رہی ہوں میں اس کو لے لیں گے ہاتھ میں اب ہم بنائیں گے پورٹلی سٹائل شیپ تو اس کے لیے ہم پلیٹس دالتے جائیں گے قریب قریب کر کے آپ پورے ہی راؤنڈ میں جو ہے وہ کسے پلیٹس دالتے جیے اس سے یہ ہمارا پورٹلی سٹائل شیپ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس کو دباتے جائیے تاکہ یہ سٹک ہو جائے اچھے سے اس کو بن کیجئے گا تاکہ یہ کھلے نہیں تو یہ دیکھیں جہاں پر پہلی پلیٹس اینڈ ہو رہی ہے پھر اس کو آپ نے پکڑ کے ساری فنگر سے بیچ میں سے سٹکل لینا ہے دپا دینا ہے تو یہ اس طریقے سے پورٹلی سٹائل ہمارا مومو بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا مومو بن کے ریڈی ہوا ہے اگر آپ یہ والا شیپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں ہم بنا لیں گے تیسرے سٹائل کا مومو بارہ سے روٹی بیل لیں گے اس پر رکھیں گے ٹو ٹیبل سپن کے برابر فلیں اس کے بعد اس طریقے سے آپ پانی لگائیے سارے ہی کورنرز پہ اس کے بعد میں تیسرا شیپ بنانا بتا رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایزی ہے بس ہاف کر کے اس کو ایک دوسرے سے ہاف مون بنا لیجیے اس کو اسٹک کر دیجئے فنگر سے اس طریقے سے تاکہ یہ کھلے نہیں جب ہاف مون بن جائے گا تو آپ ایک سائٹ اسٹک کرنے کیلئے پانی لگائیے تھوڑا سا اور ایک سائٹ کو دوسرے سائٹ سے اسٹک کر دیجئے تو اس طریقے سے یہ والا شیپ بن جائے گا یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے موموس میں شیپ تو اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تین شیپ میں نے آپ کو بنا کے بتا دیئے ہیں اس میں سے جو آپ کو آسانی لگے جو آپ کو آسانی سے بند سکے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے ہی موموس ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ کو جو پسند وہ شیپ آپ بنا کے اور موموس ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بنانا بس اپنے دو جو ہے وہ سکت گھونی ہے ہارٹ گھونی ہے تو یہ اچھے سے بن کے ریڈی ہوں گے اب ہم نے جو پانی رکھا تھا پتیلی میں اس میں بہت اچھے سے بائل آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے سٹیم جو ہے وہ بن چکی ہے یہ ہم سٹیم کریں گے اب ہم نے اس میں لگا لینا ہے آئل تاکہ موموس جو ہے وہ ہمارے چپکے نہیں سٹینڈ کے اندر یہ دیکھیں اچھے سے آئلنگ کرنے کے بات ہم سارے ہی موموس جو ہے اس پہ رکھتیں گے سٹینڈ پہ من بائی ون کر کے اور ہیٹ اندر سے بہت اچھی سی ہونی چاہیے سٹیم اچھے سے بن گئی ہے جلدی جلدی سے آپ رکھنے کے بات اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو ویٹ کریں گے بارہ منٹ میں بہت اچھے سے موموس جو ہے وہ کوکھو کے ریڈی ہو جائیں گے اگر آپ فرائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسی سٹیج پہ فرائے بھی کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس ٹیم نہیں کھاتے تو فرائے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ گزر چکے تو اس ٹیم دیکھیں کتنی اچھی سے بنی ہوئی ہے اب ہم چیک کر کے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں دیکھاتے ہوں کتنے اچھے سے موموس بن کے ریڈی ہوئے ہیں اور شائنی سے اور خوبصورت سے لک کے ساتھ تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا یہ ریسی پی بہت ہی سیمپل اور ایزی سی ریسی پی اس کا ٹیسٹ تو اتنا کوئی زیادہ یمی ہے کہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے بڑو کو بھی بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈ نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت سے لک کے ساتھ اور مزیدار سے ٹیسٹ کے ساتھ ہمارے موموس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں ویچ موموس اور یہ دیکھیں میں سے اپن کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت خوبصورت سے لک کے ساتھ اور بہت زیادہ مزیدار سے ٹیسٹ ہے اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت سلوک لگ رہا ہے اندر سے ویجیٹیبل بلکل کریسپی سی اب ہمی سے سرف کریں گے چیلی گارلک سوس کے ساتھ میں نے سرف کیا ہے جو کس کموٹیز بہت زیادہ بڑھا دے گا تو آپ چیلی گارلک سوس کے ساتھ ٹرائے کر دیکھیں گے ایک بار مجھے کامیلز میں لازمی بتائیں گے کہ میری چینل کوکنگ میت ہم کچن میں بنا رہے ہیں پوٹیٹو سپائرل یا ٹرنیڈو سٹک کچھ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بچوں کے بہت ہی زیادہ فرائیوٹ سٹک اور سپائرل کچھ بہت نام دے سکتے ہیں بچے بڑے سب چھوٹے سائز کے آلو لیے ہیں کچھ میڈیم سائز کے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سٹک 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 کمرشل کام کرتے ہیں وہ تھوڑی بڑی لیتے ہیں ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو کڑائی بھی چھوٹی ہوگی ہم چھوٹے سائز سٹک سٹک سپس ہم نائف سٹک بنا شاب نائف سٹگ آپ خاص کریں جو نائف کو آپ نے بلکل بھی نہیں موف کرنا ہے صرف آپ نے آلو کو موف کرتے جانا ہے گول گول آلو کو گھمانا ہے اور نائف کو آپ نے رکھنا ہے ایک ہی طرف اور جب آپ اس طریقے سے گھمائیں گے نا تو اس کے جو اسپائرل بننے سٹارٹ ہو جائیں گے بہت ہی یونیک سا میتھرٹ ہے اس کو آپ سمجھ لیے تو آپ یہ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ کو بھائر سے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور بہت ہی اگر آپ نے یہ کر لیا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اسے عویل میں فرائے کرنا ہے اور اس کی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں گھماتے جاری ہوں میں پوٹیٹو گھماری ہوں نائف نہیں گھماری تو اس طریقے سے آپ جتنا بارک ہو سکے کٹ کر لیجئے جتنا آپ سے کٹ سکے بارک تو یہ دیکھیں اتنے اچھے سے اس کے جو ہے سپائرل بن رہے ہیں اور اسی طریقے سے میں پورے ہی آلو کی سپائرل جو ہے بنا لوں گی اینڈ تک لے جاؤں گی اور یہ دیکھئے بلکل ایک وال سائز میں جو ہے سارے آلو جو ہے وہ کٹ رہا ہے مین پوائنٹ جو ہے اس کا یہ یہ کٹنگ اگر کٹنگ اچھی ہوگی نا تو سپائرل کی خوبصورتی جو ہے وہ خود بخود نکل کر آ جائے گی اور کھانے میں تو یہ ہوتے ہی ٹیسٹی ہیں کیونکہ بچے جو ہے فرائز وغیرہ شوک سے کھاتے ہیں تو یہ بچے بہت زیادہ شوک سے کھیں گے تو یہ دیکھئے سارے ہی اس کے اس طریقے سے سپائرل جو ہے بھن گئے ہم نے اسے ہم نے اسے کھولنا ہے ابھی دیکھئے آلو ذرا سوفٹ ہے تو سوفٹ آلو میں یہ اچھے سے ہو جائے گا لیکن پھر بھی اعتیاض سے آپ نے یہ کام جو ہے اعتیاض سے کرنا ہے جتنا اعتیاض سے کریں گے نا تو پھر یہ آلو جو ہے ٹوٹے گا نہیں آپ نے دونوں طرف سے جو ہے اوپر کی طرف موف کرنا ہے نیچے والا سائٹ نیچے کی طرف پر دیجئے اور اوپر والا سائٹ جو ہے اپر کی طرف پر دیجئے کیونکہ ہم نے آلو کو لگایا ہے سینٹر میں تو یہ بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ بن جائے گا ہمارا سپائرل تو یہ دیکھئے تقریباً آتا ہے انچ کا کیب رہنا چاہیے سپائرل کی بیچ میں تاکہ یہ اچھے سے کرسپی سے بنے تو یہ دیکھئے ابھی آلو سوفٹ ہے کیونکہ ہم نے اسے پانی میں نہیں دالا ہے نیکس سٹیپ میں ہم اسے پانی میں دالیں گے تو یہ کرسپی سا ہو جائے گا اور اپنی جگہ جو ہے ہولڈ کر لے گا تو یہ دیکھیں سپائرل بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے میڈیم سائز کا یا چھوٹے سائز کا آلو لیجئے جتنا چھوٹا آلو لیں گے تنے اچھے سپائرل بن کے ریڈی ہوں گی کیونکہ ہماری کڑائی زیادہ بڑی نہیں ہوتی نورمل سائز کی گھروں میں کڑائی ہوتی تو یہ دیکھیں میں دوسرا بھی بنا کے دکھا دیتی ہوں لمبائی کی طرف آپ نے سینٹر میں سٹک کو رکھنا ہے اوپا کی طرف پوش کرنا ہے اور اسے سینٹر میں کر لینا ہے آلو کو جتنا سینٹر میں ہوگا تنہیں اچھے سپائرل بن کے ریڈی ہوگا وہ ہی اوپر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آلو کو گول گول گھوماتے جانا ہے جتنا تھن ہو سکے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں اچھا سپائرل ہمارا پہلے بھی بنے اور یہ بھی بن کے بہت اچھا سا ریڈی ہوگا بہت جل بازی نہیں کرنی ہے آرام آرام سے کرنا ہے یہ کام جتنا آرام سے کرنی ہے اچھا آپ کا سپائرل بن کے ریڈی ہوگا مرشاہ 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 بہت اچھا سا کٹنگ ہو گیا ہے ہمارا آلو تقریبا بچوں کو بہت زیادہ پسند آئی گی یہ ریسپی بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھئے اینڈ تک ہم لے گئے اب ہم اسے دوبارہ سے کھول لیں گے اور سینٹر میں آدھا دینچ کا جوہے وہ کیاپ رکھیں گے دیکھئے کتنا اچھی سکٹی ہو گئی ہمارے حالوں کی اسپیرل بہت ہی اچھا سا بن کے راڑی ہو گیا ہے میں پھر بول لیوں کہ یہ کام آپ نے آرام سے کرنا ہے باننا بیچ بچ میں سے آلو جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے اور یہ دیکھئے کتنا اچھا سا یہ بھی بن کے سٹارٹ ہو گیا ہے مین سٹیپ اس کا یہ ہی ہے بہت احتیاط سے کرنا ہے آرامہ ہم سے کرنا ہے جلوازی نہیں کرنی ہے تو آپ کا اسپیرل بھی اسی طریقے سے بن کے ریڈی ہوگا بہت ہی خوبصورت سا تو یہ دیکھئے یہ اسی طریقے سے میں سارے ہی اسپیرل بنا کے ریڈی کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم نیکس سٹیپ اس کا فولو کریں گے دیکھئے دونوں بلکل ایک وال کٹنگ ہو کے ریڈی ہوئے اسی طریقے سے دیکھئے میں نے چاروں اسپیرل بنا لیے ہیں اب ہم چلیں گے نیکس سٹیپ کی طرف ہم نے بڑا سکت باؤل لے لیا اس کے اندر ہم دال دیں گے پانی پانی ہم زیادہ دالیں گے تاکہ ہم اس کے اندر اپنے اسپیرل جو ہے وہ ڈپ کر سکیں ڈپ کرنے سے یہ ہوگا جو اس کے اندر وائٹ کلر کا سٹارچ ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور جو آلو سوفٹ ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہول کر لیں گے اور یہ کرسپی سے آلو ہو جائیں گے جس سے جب ہم جس کی چپس بنائیں گے نا اس کو فرائے کریں گے تو بہت ہی کرسپی سے یہ سپیرل بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو یہ سٹیپ ضرور فورو کرنا ہے آپ نے پانچ منٹ تا تقریبا آپ اسے پانی میں ڈپ کر کے رکھیں دیکھیں کہ یہ پانچ منٹ تک ہم رکھ لیں گےalingے جب تک ہم بنا لیں گے اپنی سلری بنانے کے لیے ہم نے لیا ایک clusters دو کھانے کے چمچے ہم دال دیں اس میں very corn flour دیکھیں اس کی خشبو جو مزید انہینس ہو جائے ساتھی دال دیں زیرا یہ بھی آدھا چھنچا پاس یہی چیزیں دلیں گے اب ہمیں سے پہلے پاورڈر فارم میں مکس کریں لیں گے اس کے بات ہم دال دیں گے اس میں پانی اور اس کا لیکوڈ سا بیٹر بنا لیں گے بیٹر بہت گاڑا نہیں ہوگا اتنے میدے میں تقریباً ایک کپ آپ کا پانی لگ جائے گا پر فریکٹ آپ کا میدہ بن کے اس لرے بن کے ریڈی ہوگی میں دیکھیں تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے پانی دھالتے جائیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرتے جائیں اور آپ کی سلری ہو جائے گی ریڈی بہت زیادہ ٹھیک نہیں بنانی اس لری ہمیں پتلی سی بنانی ہے تاکہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوں کہ آپ نے پوٹیٹو پہ کچھ لگایا ہے اور آپ کا کام بھی ہو جائے کرسکی سے آپ کے سپیرل بن کے ریڈی ہو جائیں تو یہ دیکھیں پورا ایک کپ پانی لگ گیا تھا ہے ایک کپ میتے میں ہمیں اس کو دکھا بھی دیتیوں آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ آپ کا سپون جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ کور ہو دیکھیں ہلکی سی لیا رہے اور بلکل لیکوٹی ہے اب یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے تھے ہمارا سپیرل کو پانی میں ٹیپ ہوئے ہوئے اب انہوں نے اپنے جگہ ہول کر لیے اور کرسپی سے ہو گئے ہیں اور جو اس کا وائل سٹارچ ہوتا ہے وہ بھی نکل گیا جس سے آلو آپ کے بہت کرسپی اور مزیدار سے بن کے ریڈی ہوں گئے تھے یہ دیکھیں اب ہم ایک ایک کر کے سپیرل لیتے جائیں گے اور اس کو اس لری میں ڈپ کرتے جائیں گے بہت اچھے سا آپ نے کوٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسپون کی ہلپ سے کوٹ کر دینا ہے پورے ہی سپیرل پہ دیکھیں کوٹ ہو گیا ہے ہمارا بیٹر لیکیوٹی سا بیٹر ہے بہت موٹی لیئر نہیں لگی پتلی لیئر لگی تو یہ دیکھیں قریب سے میں آپ لوگا دکھاتے ہوں اس طریقے سے آپ نے سارے ہی سپیرل کو کرنا لینا ہے کوٹ اپنی اس لری کے اندر اور پھر ہم اس کو کر لیں گے فرائے نمک اور مرچے آپ اپنے ساپ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپیسی کھانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لال مرچ پاودر جو ہے وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سارے سپیرل ہم نے کر لی ہیں کوٹ اس لری سے بہت اچھے سے اور اس کو لگ دیا ہے تاکہ اس میں جو ایکسس بیٹر ہے وہ سارا نکل جائے اور جو اس پہ ہم نے لگایا ہے وہ کوٹ ہو جائے اچھے سے اب ہم نے آئل کو گرم کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم سپیرل دالتے جائیں گے اتنے دانہ ہیں آپ نے کہ جتنی آپ کے کڑائی ہے جتنی اس میں آ سکیں تو تین میں تین سپیرل دالوں گی اور یہ دیکھیں اتنا گرم ہونا چاہیے آئل کے دالتے ہی ببل آنے سٹارٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں اس کا کوکنگ ٹائم کم سے کم پانس سے آٹھ منٹ ہے اور یہ بہت اچھا سے کرسپی ہو جائے گا کرسپی ہونے تک آپ اسے فرائے کریں گے جب ایک سائٹ سے ہو جائیں گے سپیرل لائٹ براؤن کرسپی تو ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں گے دیکھیں بہت اچھا سے کوک ہو رہے ہیں اور آپ چاہیں تو بہت زیادہ کرسپی بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو میڈیم سوافٹ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کرسپی کرنے سے یہ کڑوے ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑے گولڈن گولڈن سے ہی رکھیں گا تو وہ کرسپی بھی ہوں گے اور کڑوہ ہڈ بھی نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے بہت اچھا سے اس کو کرسپی کرتے جائیے تاکہ یہ بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے بن کے ریڈی ہوں بہت ہی ایزی سی ریسپی اور بہت ہی زیادہ مزے کی اسپیشلی پچوں کے نئے یہ ریسپی بن رہی ہے تو آپ لوگ بنا کے ضرور فرائی کیجئے اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر کے جائیے گا تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہمارا سپیرل ہو گیا ہے کرسپی براؤنڈ اور بہت زیادہ مزیدار سا اور لکھ دیکھئے اس کا کتنا خوبصورہ سائے آئے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی ازیلی ہو جائے گی آپ ایک سے دو مرتبہ کو شش کیجئے تو آپ کو یہ کٹنگ کرنا آ جائیں گے تو یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے گولڈن سا کلر آیا ہے اس پر بہت ہی خوبصورت سا اب آپ میں اسے کرلیں گے پلیٹر میں ارینج اور اس کے اوپر ہم دالیں گے کیچپ کیچپ سے ہم اسے سرف کریں گے آپ چاہیں تو اس کے پر چاٹھ مسالہ سے بھی سرف کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے نئے ایسی ہی کیچپ کے ساتھ ہوتا ہے تو میں کیچپ ہی دالوں گی اگر آپ سپائسی کہنا چاہتے ہیں تو اس پر چاٹھ مسالہ دالیے اور سرف کیجئے اور انجوائی کیجئے بچوں کو بھی انجوائی کرائیے بہت ہی مزیدار ہوم میٹ سپائرل بن کے ہمارے ریڈی ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار سے اور لوگ میں دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں لوگ وائز بھی بہت خوبصورت ہیں کھانے میں بھی بہت زیادہ مزے کے اور اسپیشلی بچوں کی یہ ریسپی ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی کرسپی میں سے آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گے کتنے کرسپی بن کے ریڈی ہوئے ہیں بلکل اس کی اوریجنال آواز ہے اور یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے اس کی آواز سنیں آپ نے کتنی کرسپی اور کرنچی بن کے ریڈی ہوئے تھے اور لوگ میں بہت زیادہ مزیدار سے یہ تو ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لائز میں کرکے جائیے گا اوکے فرینڈس اللہ حافظ میں بن رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے انیان رنگز جس کا ٹیسٹ ٹو گوٹ بہت ہی زیادہ مزیدار سے اس کا ٹیسٹ ہوگا بنانے میں بہت زیادہ ایزی مونسون سپیشل کے لیے ہم بنا رہے ہیں انیان رنگز پکوڑے تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں تو یہ ریسپی بنا کے دیکھئے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی مزیدار سی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سپیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے انیان کو پیل کر لیا ہے چار میڈیم سائز کے میں نے پیاس لے لیا ہے اور ان کو پیل کر لیا ہے اب پیاس آپ بڑے سائز کی بھی لے سکتے ہیں زیادہ بڑے اگر آپ کو رنگ بنانے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ چیل لیجئے اوپر کا حصہ جو ہے زیادہ کٹنگ کر کے نہیں ڈسکارٹ کیجئے گا تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے پیل کر لیا تھا اب ہم اس کی کر لیں گے کٹنگ ایک پیاس میں سے تقریباً تقریباً چار پارٹس آپ نکال لیں گے موٹے موٹے سے اس کی سلائس کر لیں گے بہت زیادہ بارک نہیں کرنے کیونکہ وہ پھر کھانے میں ٹریسپی نہیں بنیں گے تو یہ دیکھیں کتنے موٹے موٹے سے میں نے سلائس نکال لیا ہے اسی طریقے سے ساری ہی پیاس کی ہم کٹنگ کر لیں گے پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی آپ نے اس کی تکنیس رکھنی ہے اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے کٹ کر لیجئے ایک پیاس میں سے فور ٹو فائف لیئر سے آپ نے نکالی ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں سارے پیاس ہماری کٹ کے ہو گئی ہے ریڈی ہے اب اس کے ہم رچے جو ہے وہ نکال لیں گے جتنے بھی رنگ سے ہیں وہ الگ الگ کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ سارے ہی رنگ سٹوئے وہ الگ کر لیجئے بہت ہی بہت ہی آسانی سے رنگ سٹوئے وہ الگ الگ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے رنگ سٹوئے وہ الگ الگ ہو گئے ہیں اب آپ نے بڑے بڑے رنگس لینا ہے اور جو چھوٹے رنگ سے اس کو ہٹا دینا ہے وہ کسی آپ کھانے وگرہ میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مشلہ مشلہ سے سارے ہی رنگس ہمارے انین رنگس جو ہیں وہ نکل کر آگئے اس طریقے سے آپ بڑے بڑے سے رنگس لے لیجئے گا اور جب بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے یا سینٹر کا جو پات رہ جائے گا اس کو آپ سالان وگرہ میں یہ کسی بھی چیز میں آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیے اب نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب ہم نے بنانا ہی بیٹر dear بیٹر بنانے کے لئے ہم نے لے لیا ہے خالی باؤل اس کے اندر ہم دال دیں گے میکناہ مہدمی بدلا پر ara ہم دال دیں گے مکسی — مطلب مہدعا مچوں کے لائے لتا ہے مونڈا سے پاودر اور ضرور پر سک Muslim اور یہ ہے لیسن کا پاورڈر یہ بھی ون فورٹی اسپون نہیں لیں گے اب ان سب چیزوں کو ڈرائی پلے مکس کر لیں گے ہم اس کے پاتھ ہم اس کا بیٹر بنائیں گے گاڑھا سا تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے مکسنگ کرتے جانا ہے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں ہونا چاہیے مرنہ یہ انیان پر سے فسل جائے گا مطلب اس پر اسٹیک نہیں ہوگا انیان پر بیٹر تو یہ دیکھئے تھکنی ساپنے اتنی ہی رکھنی ہے میں ایک اس طریقے سے کہ آپ نے تھکنی ساکنی ہے بہت گاڑا بیٹر بنا کے ریڈی کرنا ہے پتلا نہیں ہونا چاہیے میں پھر باتا رہی ہوں یہ پھر انیان پر اسٹیک نہیں ہوگا پھسل جائے گا اب ہم نے لے لیے ہیں بریٹ کرمز اور انیان کے جو ہم نے رنگز کاٹیتے ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے دائیں گے اس کو اس کے اندر ڈپ کر لیں گے بیٹر کے اندر اس طریقے سے بہت اچھے سے بہت اچھے سے پولٹ پولٹ کے ڈپ کر لیجئے پھر اس کو ہم کر دیں گے بریٹ کر ہم سے کوٹ دیکھیں اگر گاڑا بیٹر ہوگا تو انیان پر اچھے سے بریٹ کرمز کوٹ ہو جائیں گے اس طریقے سے ہاتھ سے آپ دبا دباگی کیجئے دونوں ہاتھ جو ایک ہر آپ نہیں کرنے ایک ہاتھ سے آپ نے بیٹر میں لگانا ہے دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھ سے پوچھ کر کے بریٹ کم سے اچھے سے کوٹ کر لینا ہے اچھے سے کوٹنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دیکھا رہی ہوں اور سائٹ کر لیجئے اس طریقے سے پولٹ کو بہت ہلکے ہاتھ سے بہت دبا دبا کے نہیں کرنا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سے ہمارے انین رنگز جو ہیں وہ کوٹ ہو گئے ہیں بریٹ کرمز اور بیٹر میں اسی طریقے سے ہمیں ایک اور مرد بنا کے دکھا دیتی آپ لوگوں کو موٹا سال اچھا لیجئے آپ اس کو بیٹر میں ڈپ کیجئے اس کے بعد آپ اسے بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیجئے بریٹ کرمز میں نے گھر میں بنائی ہے ہومیٹ بریٹ کرمز جو آپ کے پاس بریٹ آتی ہے نورمال اس کو گرائنڈ کر لیجئے ہماری ہومیٹ بریٹ کرمز بن کے ہو جائے گی ریڈی تو یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ نے سارے رنگز کو جو ہے بیٹر اور بریٹ کرمز مکل لینا ہے کوٹ اور ماشیلہ ماشیل سے دیکھئے ہمارے جو ہے وہ انین رنگز جو ہے وہ کوٹ ہو کر ہو گئے ہیں ریڈی اب ہمیں سے کر لیں گے فرائی اس طریقے سے آپ پہلے زیادہ سے بنا لیجئے اس کے بعد ایک ساتھ ہی فرائی کر لیجئے کیونکہ اس کا کوکنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تقریباً پانچ مل میں یہ فرائی ہو پر ریڈی ہو جاتے ہیں تو آئل کو ہم نے کل لیا ہے میڈیم فلیم پر گرم میڈیم میڈیم اور دونوں سائٹ سے کرسپی فرائی کر لینا ہے آپ نے بہت جلدی سے یہ ریسپی بن جاتی ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور بہت زیادہ مزیدار سی ہے یہ آپ لوگ بنا کے ایک مرتبہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنس میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بہت ہی ایزی سی ریسپی مونسون سپیشل ریسپی ہے بہت ساری تلیوی چیزیں کھانے کا دل چاہتے ہیں تو یہ ریسپی بنائی ہے بچوں بڑوں کو سب ہی پسند آنے والی ہے بہت ہی مزیدار سی تو یہ دیکھئے دونوں سائٹ سے کرسپی فرائی ہو گئے ہیں ہم میں سے نکال لوں گی فلیٹر میں دیکھئے بہت ہی خوبصورت سے لک کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار سے ٹیسٹ کے ساتھ ہمارے انیان مرنگز فرائی ہو کر ہو گئے ہیں ریڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھئے ان کا لک کتنا خوبصورت سا ہے ٹیسٹ میں یہ اتنے ہی زیادہ مزی کے تھے جتنے دیکھنے میں مزیدار سے لگ رہے ہیں اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بنا کے ضرورت رائی کیجئے گا فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر کے جائیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اسے کیچپ سے سرف کیجئے یا مینیس سے جس سے آپ کو دل چاہتا ہے اس سے آپ سرف کیجئے سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویٹ میرے پسٹیل تو آج ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سا وائٹ سوس پاسٹا بن کے ریڈی ہوگا جو کہ چھٹ پٹ سے ریڈی ہو جائے گا بچوں کا تو فریورٹ ریسپی ہوتی ہے یہ آپ لنچ باکس میں دیجئے یا شام میں دیجئے آپ لوگ بہت ہی ایزی ہے طریقہ بنانے کا جلی ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے دو کپ پاسٹا لے لیں گے ہم وزن میں کریں گے تو دھائی سو کی نام کے برابر یہ پاسٹا ہوگا آپ شیپ کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے سلینٹی والا شیپ لیا ہے تو یہ دیکھئے یہ پیکٹ والا پاسٹا ہے اور یہ آٹھ سے دس منٹ لگیں گے اس کو کوک کرنے کی نہیں ہے آپ چاہیں تو شیپس چینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہم نے پانی جو ہے وہ بائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا نامگ دال کے اس کے اندر ہم دال دیں گے اپنا پاسٹا اور اس کو ویٹ کریں گے بائل آئینے کا جب بائل ہے جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کی آٹھ سے دس منٹ تک اس کو ہم پکائیں گے اور آٹھ سے دس منٹ میں یہ بہت اچھا سے کوک ہو جاتا ہے ہنڈیٹ پرسنڈ نہیں کرتے اسے ایٹی پرسنڈ تک تقریبا ہم اسے دن کریں گے تاکہ یہ گھولے نہیں ورنہ بہت زیادہ گھول جاتا ہے تو جب تک ہمارا پاسٹا ریڈی ہو رہا ہے ہم کچھ ویجیٹیبل کٹ کر لیتے ہیں ہم نے لیے گاجر پیاز اور شملہ میچ تھری تھری ٹیپیڈ سپون ہم یہ لے لیں گے بہت زیادہ نہیں ایٹ ہوں گے اس کو میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھئے میں نے چھوٹے چھوٹے سے سکوائر پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اس طریقے سے آپ کٹ کر لیجئے گا چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کٹ کر لیجئے گا بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں کیجئے گا درمیانے سائز کے رکھ لیجئے گا تو یہ ہماری ویجیٹیبل کی کٹ ہو کر آگئی ہے اب ساتھ میں اس کے ہمیں چاہیے ہوگا چڑھا چیز اور موزریلا چیز میں چڑھا چیز اور موزریلا چیز کی سلائس لے رہی ہیں آپ چاہیں تو پیزا چیز بھی لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں 8 سے 10 منٹ گزر چکے تھے ہمارا پاستہ بھی بلکل ہو گیا ہے دن 8 سے 10 منٹ میں تقریباً بہت زیادہ کوک نہیں کیجئے گا ورنہ یہ بہت زیادہ گھل جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہر پاستہ جو ہے وہ الگ الگ اس طریقے سے آپ کھیلے کے لیے سے اسے بوائل کر لیجئے گا اور سارے ہی پاستہ ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے اور تھوڑا سا ہم لے لیں گے اس میں پانی ہاف کپ کے برابر کیونکہ یہ بوائل پانی ہے تو یہ ہماری ریسپی میں کام آئے گا آکھے جا کر تو یہ دیکھیں ایک پین لے لیا ہے ہم نے اس میں ہم دال دیں گے ٹو ٹیپل سپون کے برابر آئل اس کے اندر ہم دال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ لہسن کوٹا ہوا لہسن لے لیجئے گا کوٹ لیجئے گا فریش لہسن لیا ہے میں نے اس کو ہمیں ایک سے دو منٹ تک فرائے کریں گے بہت ہی مزیدہ سا ٹیسٹ ہاتا ہے لہسن کا پاستے کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے لیسن فرائے ہو گیا اب اس میں دال دیں گے پیاس 3 ٹیپل سپن کے برابر کٹ کی ہوئی اور دال دیں گے شملا میچ 3 ٹیپل سپن کے برابر اس ساتھ ہی ہم دال دیں گے گاجر یہ بھی 3 ٹیپل سپن کے برابر ہی ہے آپ 4-5 ٹیپل سپن دال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسن ہو اور اس کو ہلک ایسا فرائے کریں گے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اس کو سوفٹ نہیں کرنا ہے آپ نے یہ کرنچی سی رہنی چاہیے آپ کی ویجیٹیبل جو کہ کھانے میں بہت زیادہ مزی کے لگتی ہے اب ایک چھٹکی کے برابر ہم دال دیں گے اس میں نمک اور ایک چھٹکی کے برابر ہی دال دیں گے ہم کالی مرش کا پاورڈر اور اس کو بس جس ون سے ٹو منٹ کے لیے ہم مکسنگ کریں گے اس کو رکھ دیں گے ہم سائٹ میں بس کلر بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اس کا ہونا ہی یہ سوفٹ ہنی چاہیے کرسپی رہنی چاہیے بس ہلکی سی ہم نے سٹف فرائے کرنی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے ویجیٹیبل ہو گئے ہیں ریڈی ہلکی سی فرائے کرنے کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ میں اب ہم دوسرا پین لیں گے اس کے اندر ہم دالیں گے ٹو ٹیبل سپون کے بارابر اگین اوائل اور ساتھی ہم دال دیں گے ایک کھانے کا چمچہ بٹر اور اس کو ہم میلٹ ہونے تک اسے مکس کریں گے اب ہم بنا رہے ہیں وائٹ سوس جو کہ پاستے کی چاہن ہوتی مزے کا نہیں لگتا ہے بہت زیادہ مزیدار سا یہ وائٹ سوس بن کے ریڈی ہوتا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر میہدہ اور اس کو ہم بہر تو لو فلیم پہ فرائے کریں گے اتنا کہ اس کا ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اس میں سے بہت اچھی سی کچھ بہانے لگے اس اسٹیج پہ ہم نے کوئی کمپرمائز نہیں کرنا ہے ٹائم لگا کے پاس سی آڈ میٹ تک اسے فرائے کرنا ہے میہدے کو ہم دال دیں گے ایک پاؤ کے برابر ٹھنڈا ملک یہ بوائل کیا ہے ٹھنڈا ملک ہے گرم ملک نہیں ہے یہ تقریباً لے لیجیے گا ٹو فیفٹی ایمل کے برابر تو یہ ایک پاؤ ہوگا اور اس کو اچھے سے مکسن کرتی جائیے اتنا کہ یہ میدہ جو ہے نا وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے یہ گاڑا بیٹر سے ہو جائے دیکھیں اچھا سا بیٹر بن گیا اب ہم دال دیں گے آدھا چاہے کا چمچہ نمک اور آدھا چاہے کا چمچہ دال دیں گے کالی مرش کا پاؤڈر اور ساتھ ہی آدھا چاہے کا چمچہ ہی دال دیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرش ان تینوں سپیسز کو ہم دال کے مکسنگ کریں گے بہت ہی جلدی سے یہ وائٹ سوز بن کے ریڈی ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ چیزوں میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں وائٹ سوز کا تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے مکسنگ کرنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چیز جو کہ ہم نے سلائس والی لی ہے تو یہ دیکھیں تکنس دیکھیں اس طریقے کی ہو گئی ہے بہت اچھی سی اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے چیز سلائس چیز اور موزلر چیز میں نے دونوں ہی لی ہیں آپ چاہیں تو پیزا چیز بھی لی سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ چیز آپ اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے دونوں چیز اٹھ کر دیا اب اس کو دال کے ہم اچھے سے مکسنگ کریں گے اتنا مکس کرنا ہے کہ ہماری چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے سوس کے اندر اور بہت ہی مزیدار سا ہے یہ سوس بن کے ریڈی ہوتا ہے آپ لوگ بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ریسپی بہت ہی زیادہ مزیدار سی سپیشلی بچوں کے نئے ریسپی ہے جو بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آتی ہے ایک بار بنائیں گے آپ لوگ بار بار بچے برمائش کریں گے یہ ریسپی بنانے کی اتنی مزیدار سی یہ ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے چیز جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے سوس کے اندر اور اس کی تکنیس چیک کر لیجئے اس طریقے کی ہونی چاہیے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پاسٹا جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے اور ساتھی ہم ڈال دیں گے کچھ ویجیٹیبل جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی ہلکی سی اور اسے ہم کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے مکس اور ساتھی ہم ایٹ کر دیں گے وہ وارٹر جو ہم نے گرم گرم سا نکال کے رکھا تھا یہ دیکھئے ہم نے اسی ریہ نکال آتا تاکہ ہمیں الگ سے پانی دالنے کی نیڈ نہیں ہو یہی جو بوائل وارٹر تھا وہ ہم نے دال کے اچھے سے مکسنگ کریں گے آپ اس اسٹیج پہ دودھ بھی دال سکتے ہیں اگر آپ کو تکنیس بہت زیادہ گاڑی لگ رہی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کا تھوڑا سا بیٹر جو نا وہ رنی سا رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو گیلا سا رکھنا ہے تو یہ دیکھئے بہت اچھا سا ہمارا پاسٹا ہو گیا ہے ریڈی اس اسٹیج پہ ہماری لائٹ چلے گئی تھی جب ہی کلر جو ہے وہ تھوڑا سا سئی نہیں آیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے کل لیں گے تیشہ ہوتی مزیدار اور یمی سا ہمارا وائٹ سوست پاسٹا بن کے ریڈی ہے چیزی پاسٹا جو کہ بہت ہی سمپل سی ریسپی تھی اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ لوگ بنا کے ضرور رائع کیجئے مجھے کمنٹس میں لازمی بتانے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ات میرہ بسٹائب تو ہج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار سامیک رونی پاسٹا بن کے ریڈی ہو رہا ہے جو کہ جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جائے گا بچوں کا بہت زیادہ فریبیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ بنا کے ضرور رائع کیجئے گا بہت ہی سمپل سی ریسپی اور بہت ہی زیادہ مزیدار سی ریسپی ہے جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے جھٹ پٹ سے اگر ہلکی پھلکی بھوک ہو تو آپ یہ ریسپی بنائیے بہت ہی مزیدار سی بن کے ریڈی ہو گی تو جلدی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے میکرونی 300 گرام یہ میکرونی ہے کھلی والی میکرونی جو کھلی بھی ہوئی ملتی ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے سمپل پانی میں دو کھانے کی جمچے دالیے گا اس کو بوائل کر لی جیے گا اس کے بعد ہم پانی ڈرین کریں گے اس کے بعد ہم ناچھ سٹر کریں گے ہم آئل تلیں گے بعد میں یہ تکھی ہرکا سا آئل تل کے اس کو اس طریقے سے میکس کر لی جیے گا تو یہ ایک دوسرے سے جڑے گی نہیں چپ گے گی نہیں تو یہ ہماری میکرونی بوائل ہو کے ہو گئی ہے ریڈی یہ ہم سائٹ میں رکھیں گے اب ہم لے لیں گے میکس ویجیٹیبل میکس چکن لیلی ہے اور لے لیے ہیں چار سے پانچ جوے لیسن کے چکن آپ اپنے ٹیسٹ کے سافر سے لے لی جیے جتنے آپ کو پسن ہو تین سے چار بڑے ٹکڑے لے لی جیے اس کو کٹ کر لی جیے گا لیسن آٹ سے دس جوے لے لی جیے گا بہت زیادہ مزیدار سا لگتا ہے اور ساتھ میں ویجیٹیبل کو میں نے جولین کٹنگ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی گاجل لی تھی آدھی شملہ مشلی تھی اور آدھی ہی ہم نے لی تھی بن گو بھی یہ دیکھیں اور یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے سافر سے کمیے زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ویجیٹیبل لیتے ہیں تو آپ اس کی کوئنٹیٹی ڈبل بھی کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہم نے پریپیر کر کے رکھ لی ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کٹ لی تھی جولین کٹنگ میں آپ شملہ میں چیز یا کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ پسن ہو تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف پین میں میں نے لیے لیا ہے 2 سے 3 ٹی بل سپون آئل اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے لیسن لیسن کو بارک بارک سا چاپ کر دی چیئے 8 سے 10 ٹاوے لیسن کے چھوٹے والے تھے اور اس کو بہت اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اس پر کلر نہیں دینا ہے آپ نے جسٹ آپ نے ہلکا سا فرائے کرنا ہے دیکھیں کلر بھی نہیں آیا ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے چھن جو ہم نے چھوٹ چھوٹ سا کیوبز کٹ کر کے رکھیں چکن کو کلر چینج ہونے تک پرائے کریں گے یہ بہت جلدی سے گل جائے گی بس ہم اسے پرائے کریں گے کلر چینج ہونے تک اور یہ ہو جائے گی بہت زیادہ اور پرائے نہیں کیجئے اور نہیں ہو جائے گی ہاٹ تو یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے ہماری چکن کا اور یہ بلکل ساپٹ سی گل گئی آپ اسے توڑ کے دیکھیں گے تو یہ بلکل گل جائے گی سارے ہی ویجیٹیبل لیائٹ کر دیں گے اور کر لیں گے ہلکا سام مکس اور اسے تیس فلم پر آپ نے کوک کرنا ہے ہائی فلم پر بلکل بھی لو فلم نہیں رکھنا ہے واننا آپ کی ویجیٹیبل جو ہے سارے سوفٹ ہو جائیں گے سوفٹ ویجیٹیبل ہمیں نہیں چاہیے میکرونی یا پاسٹا میں کرنچی سے ویجیٹیبل اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں صرف و صرف ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم تھوڑے سی دال دیں گے اس میں سپائسز جس میں ہم نے لیے کالی مرچ ایک چاہی کا چمچ پیسی ہوئی اور کٹی ہوئی لال مرچ لے لیے ایک چاہی کا چمچ ساتھ ہم دال دیں گے نمک یہ بھی ایک چاہی کا چمچ لے لیا ہے اور لے لیا ہے ہم نے چکن پورڈر ایک کھانے کا چمچ ایک سریل کھانے کا چمچ دال دیجئے آپ چکن پورڈر اسے داننے کے بعد ہم ہائی فریم پر ہی ہلکا سا مکس کر لیں گے ہی دیکھیں ہلکا سا مکس کر لیا ہے بہت زیادہ آورکوکنگ نہیں کرنی ہے کہ ویجیٹیبل کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جا اور سوفٹ ہو جا اب ہم ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اپنا پاستہ مکرونی جو ہم نے بول کر رکھتا سات مہن دال دیں گے دو کھانے کے چمچے سرکا ایک سٹی ڈیڑ کھانے کا چمچہ دال دیں گے سویا سوس اور ایک سٹی ڈیڑ کھانے کا چمچہ ہی ایڈ کر دیں گے چلی سوس بس یہی انگریڈینز دالیں گے اب ہم اچھے سے اس کو مکسنگ کر لیں گے ہائی فریم پر ہی اور ہمارا پاستہ مکرونی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سی بہت زیادہ مزیدار سا بن کے ریڈی ہوتا ہے یہ اور بچوں کو بہت زیادہ پسن ہوتا ہے بنا کے ضرور پرائی کیجئے گا یہ ریسپی بہت اچھے سے آپ سب چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے اور ہمارا پاستہ مکرونی جو ہے بن کے ریڈی ہو جائے گا فریم آپ اوف کر دیجئے گا اگر دل لگ رہی ہے آپ کو تاکہ ہماری جو ویجیٹیبل ہیں وہ کرنچی کرنچی ہی رہی ہیں بلکل بھی سوف نہیں ہو تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سیسکنگو کتنا مزیدار سا ہے اور ٹیس میں بہت زیادہ مزیدار سا ہے تو یہ ہماری مکرونی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھے سے بن کے ریڈی ہوئی ہے ٹیس پیس کا بہت زیادہ مزیدار ہے تو یہ دیکھیں ہم نکال دیں گے سپلیٹر میں بہت ہی مزیدار سا ہی ہماری مکرونی پاس تھا اور یہ دیکھیں ویجیٹیبل بھی بہت اچھے سے کوپ ہو گئے ہیں جکن بھی ہماری کل چکی ہے اگر آپ میری ریسپی پیلی کار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کل ڈائک بھی ضرور کر کے جائیے گا تو یہ دیکھیں ہم اسے سرف کریں گے چلی گارلک سونس سے جس کا ٹیس بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے اس سے آپ چاہیں تو اندر بھی دال سکتے ہیں میں نے نہیں دالا ہے تاکہ پاسٹا کے کلر خراب نہیں ہو آپ چاہیں تو کوپ کرتے ٹائم بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں ٹیس کر کے بھی بتا ہوں گی ماشاء اللہ مچھلو سے بہت ہی مزیدار سا ٹیس کے ساتھ ویڈیوٹیبل چکن پاسٹا ہمارا بن کے ریڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بیسن کی روٹی بہت ہی مزیدار سی بنتی ہے سپیشلی برسات میں یہ بنائی جاتی ہے بہت ہی سوندی سوندی مزیدار سی بنتی ہے اور جلدی سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور ٹیس اس کا بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی آسان سی ریسپی اور برسات سپیشل آج کل برسات کا موسم ہے تو یہ روٹی زیادہ تر برسات میں ہی بنائی جاتی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چار لیسن کے جوے چٹنی ہم بنائیں گے اس کے لیے اور ساتھ ہی ہم نے لیں گے چار چھوٹے سائز کے ٹیماتر بڑے ہوں گے تو آپ دو لی لیجئے گا اس کو ہم نے کرنا ہے گرائنڈ اس کے بس بیچ میں سے میں نے دو پیس کر لیے تھے ان دونوں کو مکس کر دیں گے لیسن کے جوے اور ٹیماتر کو ہم کر لیں گے گرائنڈ ہم بنائیں گے لیسن زیرے کی چٹنی تو اس میں ہم ٹیماتر بھی تھوڑے سے ایڈ کریں گے تاکہ بڑے مزیدار سے ہماری چٹنی بن کے ریڈی ہو تو یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے گرائنڈ ہو کر آ گئے ہیں ٹیماتر اور لیسن دونوں چیزیں اب یہ رکھ دیں گے ہم سائٹ میں پھر ہم بنا لیتے ہیں آٹا آٹا گھوننے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا دو کب بیسن بیسن کی روٹی بنا رہے ہیں تو بیسن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ایک کب لے لیں گے ہم نورمل آٹا جو گھر میں روٹی پکانے کے لیے آتا ہے کوئی بھی آئے آپ کے پاس چکی کا ہو یا فائن ہو کوئی بھی اب دال دیں گے آدھا کھانے کا چمچہ دال دیں گے ہم نمک ون ٹی سپون دال دیں گے کٹی ہوئی لال میچ کٹا ہوا زیرہ لے لیں گے ون ٹی سپون اور دھنیے لے لیں گے یہ بھی کٹے ہوئے ہیں گھر کے کٹے ہوئے فریش تو یہ بھی لیں گے ون ٹی سپون اور ہایف ٹی سپون کے برابر دال دیں گے اچوائیں ساتھ ہی ہم دال دیں گے ون فور ٹی سپون کے برابر حلدی پاوڈر اور ون فور ٹی سپون کے برابر ہی لیں گے ہم نار مش کا پاوڈر اور ہری مرچے میں نے ایک سے دو بارک سی چوپ کر کے دال دیجئے گا اور ساتھ میں ایک سے دو دال دیجئے گا لہسن کی جویز کو بھی چوپ کر لیجئے گا ہرا دھنیا دھیر سارا دال دیں گے ہم ہرا دھنیا اور دو کھانے کے چمچے ہم ایٹ کر دیں گے اس میں گھی مکھن یا آئل کچھ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم پہلے ڈرائی ہی مکس کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے جو ہم نے گھی دالا ہے اس کو دیسی کی ڈالائے میں نے آپ کچھ بھی دال سکتے ہیں آپ پانی کے ساتھ ہم نارمل سے آٹھ گون لیں گے جس طریقے سے ہم نارمل آٹہ گونتم دیں اس طریقے سے ہم سارے ہری آٹے کو گون لیں گے تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی دل کے تھوڑا سٹٹکی سہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیسن ہوتا ہے تو یہ ہاتھوں کو تھوڑا چھپ گے گا تو آپ تھوڑ ا تھوڑا پانی دل کے اس طریقے سے نارمل سا آٹھ گون لیں گے شام کی چائے کے ساتھ بھی یہ آپ پیسن کی روٹی لے سکتے ہیں یا دوپیر میں لے سکتے ہیں بڑھ ساتھ میں بڑے منزیدار سی لگتی ہے بنا کہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں سارا ہی آٹا ہمارا سمٹ گیا تھا اور اس طریقے سے ہم اس کو ایک سے دو مرتبہ مکی لگا کے اس کو سمٹ کے رکھ دیں گے اس کے اوپر سے ہلکا سا پانی لگا دیں گے تاکہ اوپر کی جو لیئر سے نا وہ ڈرائی نہیں ہو آئل لگا لیجئے گا ہے پانی اس کو رکھ دیں گے ہم ریسٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ تک جب تک ہم اپنی چٹنی ریڈی کر لیتے ہیں ہم لیسن زیرے کی چٹنی بنائیں گے تو ہم فرائے والی چٹنی بنائیں اس کے لیے ہم نے لی لیا ہے 3-4 دو بیلو سپون آئل اس کے اندر ایک کھانے کا چمچہ دال دیں گے ہم لیسن کو چوب کر کے لیسن کی چٹنی بن رہی ہے تو لیسن کا استعمال اس میں زیادہ ہوگا جب یہ ہلکا سا سوفٹ ہونے لگ جائے تب ہم اس میں باقی کے ریڈینز جو ہے وہ ایڈ کریں گے بڑے مزیدار سی چٹنی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ایک چاہ کا چمچہ دال دیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور آدھا چاہ کا چمچہ دال دیں گے نمک اور ایک چاہ کا چمچہ ہی دال دیں گے ہم زیرہ ہوتا ہوا لے لی جیے گا اس کو ہم فرائی کر لیں گے پہلے ہی ہم تین سے پانچ منٹ کے لیے ہم مرچوں کو اور زیرہ وغیرہ کو فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے اپنے ٹیمارٹر جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا جو آپ لوگ انہیں پہلے ہی بنا لیا تھا تو یہ دیکھیں ٹیمارٹر داننے کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے بہت اچھے سے تقریباً پانچ سے دس منٹ تک جب اس میں اتنا بنائی کرنا ہے کہ اس کا آئل جو ہے اوپر آ جو ہے جیمارٹر کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو جاتے ہوئے دیکھیں اس طریقے سے بنائی کرتے جائیے اور یہ دیکھیں دس منٹ تقریباً ہو گئے تھے مجھے بنائی کرتے ہوئے آئل دیکھیں سیپرٹ ہو گیا ہے تو آپ کی چٹنی جو ہے بلکل ہو گئی ہے ریڈی مزیدار سی اس کو ہم نکال لیں گے کٹوری میں سیپرٹ تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے کلر کے ساتھ ہماری مزیدار سی چٹنی ہو گئی ہے ریڈی نمک آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجئے گا کمیہ زیادہ جتنا کھاتے ہیں وہ آپ دال لیجئے گا بہت ہی مزیدار سی یہ چٹنی لگتی ہے بیزن کی روٹی کے ساتھ یا ویسے بھی آپ کسی بھی چیز کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا لکھ اتنا خوبصورت سا آئے ہے اور بہت ہی دلتا ٹیسٹی بنیتی ہے یہ چٹنی تو یہ دیکھیں اتنی دیر میں ہمارا جو آٹا تھا وہ بھی ریزٹ ہو گیا ہے دس سے پندر بن گزر گئے ہیں سوفٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے بنا لیں گے پیڑے تین کپ سمجھ لیجئے یہ آٹا ہے تو اس کے اندر چھے آپ کی روٹیاں بن کے ریٹی ہوں گی نورمل سائز کی یہ اس کی روٹیاں چھوٹی چھوٹی سی بنتی ہیں بہت زیادہ بڑی بڑی نورمل روٹی کی طرح نہیں بنتی بہت جائے گی بیسان ہے تو یہ بہت سوفٹ آٹا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں نورمل سے پیڑے بنا لیجئے اس طریقے سے دیکھیں میں پیڑے کا سائز آپ کو دکھا دیتی اتنے سائز کے آپ چھے پیڑے بنا لیجئے پورے سکس پیڑے بن کے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں لاسٹ پیڑے ہمارا بن رہا ہے اور یہ دیکھیں مشلہ مشلہ سے سارے ہی پیڑے بن کے ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم ان کو پیڑ لیں گے تو یہ دیکھیں پورے چھے پیڑے بنے تھوڑی سی ہم کشکی دال لیں گے اس کے پر ہم دال رکھ دیں گے اپنا پیڑا اس کو ہم نورمل روٹی کی طرح بیڑ لیں گے لیکن روٹی کے سائز سے ہم چھوٹا بیڑ لیں گے کیونکہ یہ پھٹ جاتی ہے تو یہ دیکھیں چھوٹے سائز کی ہم روٹی بیڑ لیں گے گول میں دو طریقے کہ آپ کو روٹی بنا کر دکھاؤں گی ایک میں پراتھا بناوں گی اور ایک میں بناوں گی روٹی جو آپ لوگ کھاتے ہیں وہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہماری انزادہ تر روٹی کھائی جاتی ہے اس پہ گھی لگا روٹی بھی بنانا بتاتا ہوں گی آپ لوگ کو اور پراتھا بھی تو یہ دیکھیں پہلے ہم نے تبے پہ جو ہے آئلنگ تھوڑی سی کرل دیتی تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا اس کے اوپر ہم دال دیں گے اپنی روٹی جو ہم نے بنائی ہے اس کی سائیڈ جو ہے چینج کر لیں گے جب ایک سائیڈ سے اچھے سپوک ہو جائے گی اور اس کے اندر آئل جو ہے آئلیڈی پہلے ہی میں نے ایڈ کر دیا تھا اب اس کو ہم کرلیں گے فرائے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا جو ہے پراتھا بن کے ریڈی ہو جائے گا آئل داننے کے بعد ہم اس پہ روٹی آپ دالیں گے تو یہ بن جائے گا ہمارا پراتھا اگر آپ لوگ بیسن کے پراتھے کھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنا لیجئے تو یہ دیکھیں خوبصورت سے کلر کے ساتھ اور اگر روٹی کھانا چاہتے ہیں تو یہ دوسرا سٹیپ ہے روٹی کا دیکھیں نورمل روٹی بیلنے کے بعد آپ دوے پہ دالیں اس کے بعد اس کی سائٹ کر دیجئے چینج ہم نے اس میں آئل پہلے نہیں آئٹ کیا ہے پراتھے میں ہم آئل آئٹ کریں گے اور روٹی ہم بلکل سادھی طریقے سے سیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے کوئی بھی ساف پپڑا لے لیجئے اور اس کو دبا دبا کے پریس کر کر کے اس کو روٹی کو جو ہے آپ کو کر لیجئے اچھے سے اندر تک سے سکھ جاتی ہے تو پہلے دمانے میں اسی طریقے سے روٹی سیکھی جاتی تھی اور یہ روٹی بہت سلو فلیم پر سکھی جاتی تاکہ اندر تک سکھ جائے اور بہت ہی سندی سندی سی خوشبو آتی جب یہ روٹی سکھ رہی ہوتی تو ٹاول یا کوئی بھی چیز آپ ساتھ ستری لیجئے اس طریقے سے روٹی سیکھ لیجئے تو یہ دیکھیں ہماری روٹی بھی بن گئی اور ہمارا پراتھا بھی دونوں چیزیں بنا کے دکھا دی پراتھا ہم نے پہلے ہی آئل سے سیکھ لیا تھا لیکن روٹی پہ جو ہے ہم دیسی گھی لگائیں گے یا بیٹر بھی لگا سکتے برابر اس کو سپریٹ کر دیں گے اس طریقے سے بہت ہی مزیدار سی ہماری بیسن کی روٹی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت سوفٹ رہتی ہے روٹی زیادہ تر روٹی بنائیں گے آپ تو اس کا ٹیز بڑے مزیدار سا آئے بھوچی بنا لیجی آپ رائت بھی بنا سکتے ہیں لیکن چٹنی کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار سی بنتی تو ماشاء ماشاء دیکھ بنا ریسپی کیسے لگی تھینک یو فور واشنگ می ویو ٹیو اللہ حافظ بہت مزیدار بچوں کے نی سپیشلی ریسپی بن رہی تو آج ہم بنائیں گے سینڈوچ سینڈوچ بچوں کو آرام سے دے سکتے ہیں سپیشلی بچوں کے نی ریسپی ہے آپ اسے لنچ باکس میں دے سکتے ہیں آپ سے ٹی ٹائم میں بھی لے سکتے ہیں بریک فاس ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے لیا پلاسٹک شوپر اس کے اندر ہم دالیں گے چکن سپریٹ چکن مائنیس سپریٹ ہوتا ہے یہ لے سکتے ہیں آپ اس کو ہم دالیں کے شوپر میں تقریبا ٹو ٹیبل سپون سپریٹ کر رہے تو یہ دیکھیں ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہم نے چکن سپریٹ ایڈ کر دیا ہے چکن سینوچ سپریٹ ہوتا ہے بڑے مزیدہ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ہاف ٹی سپون سال دالتی ہے اسی مہنیس کے اندر سپریٹ کے اندر ساتھ ہم نکان دیں گے ہاف زیادہ بھی سپیس سال سکتے دو بوائل کر لی ہم نے اندر اس کو ہم چھیل لیں گے اس کا چھل کا وہ تال لیں گے اور یہ بھی ہم اٹ کریں گے اس ہی شوپر میں بہت ہی مزیدہ سا ٹیسٹ ہوگا اس کو آپ بڑے بھی سے لے سکتے ہیں ٹی صبح سے بس آپ اس سینوچ میں کرمے سے گرم کیچی اور دے دیجئے دونے ہی انڈیو کچھل کے ہم نے اتھال لیے ہیں اب جو ہم نے چکن سپیٹ دال کے رکھ تھا اس کے اندر یہ دونوں ایکس بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اس کو اوپر سے کر لیں گے لاغ اس طرح کے کلپ ملتے آپ اس سے کر سکتے ہیں یا زی لوگ اگر آپ بیک لیں گے تو اس کی سکتے دیکھ دیکھ خوبصورت سکلر بھی آگیا نیچرل کر ری ایکس کا جو یوک ہوتا ہے اب ہم نے لے لی ہیں بریڈ فریش بریڈ لی جی جی جتنی آپ کو نیڈ ہو اب ہم لے لیں سینویچ میکر اس کو آئیڈنگ کر لیں سینویچ میکر میں فریش لی جی گا اب ہم اس پر رکھیں گے دو بریڈ سلائز اس کے بعد جو ہم نے چکن سپیٹ کا جو فیلنگ بنا کے ریڈی کی ہے وہ آئیڈ کریں گے فیلنگ کم یہ زیادہ آپ امیلیٹی اس کے ساب سے کر سکتے ہیں اگر زیادہ پسند تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی سپیٹ 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 بنکے ریڈی ہو یہ بہت زبردر سے کلر کے ساتھ دیکھیں 1 سے ٹوٹی سپون آپ اسے میں فیل کر سکتے ہیں زیادہ رکھنا چاہیں تو ٹوٹی بل سپون کل لیجی اور نورمل رکھنا چاہیں تو سپون کافی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سپریٹ کر دیچیے سارے ہی پیلنگ کو اسی طریقے سے ہم دوسری بریٹ میں بھی پیلنگ لگا لیں گے چوٹے بچے جو بریٹ کاتے ان کے لیے بیس ریسیپی ہے بہت سپی کچپ لگا دی 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 سپی سینوچ میکر میں سینوچ بنا کے دی بہت ہی مزیدار سے بھی لگیں گے اور بچوں کا پیٹ بھی پھول ہو جائے گا لنچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو مارننگ میں جو بچے جاتے ہیں چھوٹے تو یہ دیکھ دوسرا سلائز ہم پڑ کور کر دیں گے اس کو ہم آئلنگ بہت اچھے سے جتنا اچھے سے آئلنگ کریں گے اتن ہی کرسپی اور مزیدار سے ہمارے سینوچ ہوتے ہیں تو بہت اچھے سامنے آئلنگ کر لینی اس پہ بھی اور یہ دیکھیں سینوچ میں کر کے کو ہم بن کر دیں گے اور اس کا ٹائمر خود ہون ہو جاتا ہے آٹومیٹ ہے تو آپ سینوچ پہ کل ہو جائے گا ریڈ لائٹ ہون ہو گئی ہے اور ہم اپن کر لیں گے تھوڑے اور کرسپی کرنا چاہتے ہیں تھوڑی دیر ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اور زیادہ کرسپی ہو سینوچ ہمارے ریڈی ہیں ان کو نکال لیں گے کتنا خوبصورت سا کلر آیا گولڈ براؤن سا اور ہم اس کو کرلیں گے پھر کٹنگ اور ماشرل ماشرل سے دیکھیں بہت ہی منزیدار سی ریسیپی جھٹ پر سے ریڈی ہونے والی ریسیپی بہت ہی مزیدار سی دیکھیں ہم اسے سینٹر میں کرلیں گے کٹ اور بہت ہی مزیدار سے ہمارے یمی سینوچ بن کے ریڈی ہیں تو یہ دیکھیں ایگ میو سینوچ آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور ماشرل ماشرل سے دیکھیں ان کا لوگ کیتنا زبرد سائے گولڈن سا کلر بزرد سائے میں اسے توڑ کے بھی دیکھاؤں گی اندر بہت ہی مزیدار سے فیلن کے ساتھ ہمارے سینوچ ہو گئے ہیں ریڈی اور ماشرل ماشرل دیکھیں پناہ کی ضرور ٹرائی کی جی